جنرل ایکشن دوہزار جوبیس قوم اسمبلی کا حلقہ ہے این اے دو سو گیارہ میر پرخواست کا مکمل سرکار ریزل تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ جہاں سے کامیاب قرار پائیں پاکستان پیپر فپارٹی کے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی انہوں نے حاصل کیاں چوراسی ادار پانچ سو بارہ ووٹ جبکہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں آزاد امیدوار علی نواز شاہ انہوں نے حاصل کیاں ترپن آزار آٹسو اکاسی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار راجہ تلحق نے حاصل کیاں بائیس آزار پانچ سو پچیس وٹ جماعت اسلامی کے مفتی تحسین احسن بھٹو نے حاصل کیاں تین آزار نو سو پچیس وٹ آزاد امیدوار منظور احمد نے حاصل کیاں تین آزار سات سو چیتر وٹ آزاد امیدوار جاوید علی نے حاصل کیاں تین آزار اٹھانوے ووٹ تحریک لبیک پاکستان کے منور علی نے حاصل کیاں دو آزار آٹسو دو ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے محمد اصد علی خان جنیجو نے حاصل کیاں ایک ہزار تلیس ووٹ پاکستان رائحق پارٹی کے عبد الرشید نے حاصل کیاں سات سو تین ووٹ آزاد امیدوار مسعود احمد وسان نے حاصل کیاں چھ سو بیانوے ووٹ آزاد امیدوار سنجے پروانی نے حاصل کیا ہے چار سو نوے اوڈ آزاد امیدوار عثمان مغل نے حاصل کیا ہے تین سو اٹھتیس اوڈ آزاد امیدوار امام علی نے حاصل کیا ہے دو سو پچانوے اوڈ آزاد امیدوار محمد کاشفہ باسی نے حاصل کیا ہے دو سو پچاسی اوڈ پاکستان مسلم الائنس کے محمد جبران نے حاصل کیا ہے دو سو اوڈ اور آزاد امیدوار اسلم خان نے حاصل کیا ہے چھالیس اوڈ اس طرح جنرلیشن دوہزار چوبیس میں میرپور خاص کے قومی سمبلی کی حلقہ اینے دو سو گیارہ سے پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی رکھنے قومی سمبلی منتصف ہو گئے ہیں